اسلام علیکم فرنڈز میں صحیح تمہارا لیے سیلوس اسلام سے امید ہے فرنڈز آپ دوست بھئی خیر وافیت سے ہوں گے اور آپ کو شوق جو ہے وہ صحیح اسلامت جا رہا ہوگا فرنڈز آج ویڈیو کا جو سبجیکٹ ہے وہ ہے جی فالد سے ریلیٹڈ ٹریٹمنٹ لکوے سے ریلیٹڈ ٹریٹمنٹ اور ان کی اتیاطی تدابیر اور ان کے لیے خوراک اور سارا کچھ جس طریقے سے میں ہمیشہ ویڈیو میں بتایا کرتا ہوں آج اسی طریقے سے آپ کو بتاؤں گا تو چھوٹی سی ویڈیو جی تو ویڈیو کو ضرور دیکھنا آپ نے تو چلتے ہیں جی ٹریٹمنٹ کی طرف کچھ دن پہلے فرنڈز میں نے ایک ویڈیو پوست کی تھی جس میں میں نے رانی خیت کا کمپلیٹ جو ہے وہ ایک بیک گراؤنڈ بھی بتایا تھا اور اس کا ٹریٹمنٹ بھی بتایا تھا اس کی اقسام بھی بتائی تھیں اس کے لیے پرمنٹی میئرز بھی بتائے تھے تو اسی کی ایک شک ہے جس کی ویسے آپ کے پرندوں میں فالی جا جاتا ہے لکوہ آ جاتا ہے پرندوں کو تو ان کو اس کو جو ہے وہ بڑے احسان طریقے سے ایڈرس کیے جا سکتا ہے میرے والد صاحب آج نہیں ہے ہمارے بیچ مکر وہ ہمیں یہ کہا کرتے تھے ہمیشہ کہ جو پرندہ بیماری کے اندر لکوے میں آ جاتا ہے وہ بچ جاتا ہے تو لاسٹ ہوا بھی ایسے ہی تین میرے پرندے جو ہے وہ بیمار ہوئے تین مادیاں میری بیمار ہوئی اور جو ہے وہ لکویا ہو گیا جی ان تینوں مادیوں کو ابو نے خود اپنی زندگی میں جو ہے نا ان کو ایڈرس کیا وہ ٹھیک ہو گئی اور اب میرے پاس دو ان میں سے انڈے دے رہی ہیں سوری ایک انڈے دے رہی ہے دو ابھی جو ہے انڈے دینے والی ہیں تو اللہ کا شکر ہے یہ پرندے اچھا کچھ اس میں ایسے ہوتے ہیں پرندے جو بلکل ٹھیک ہو جاتے ہیں یا اگر لاتوں کا مسئلہ ہے تو وہ بلکل ایڈرس ہو جاتا ہے کبوتروں میں ایسا ہوتا ہے کہ ہلکہ ہلکہ پتا چلتا ہے کہ ہاں یار اس کو لقوا ہوا تھا تو جو میں ٹریٹمنٹ بتانے لگا ہوں آپ کو دو قسم کے ٹریٹمنٹ میں بتاؤں گا دونوں ٹریٹمنٹ آپ دوست بھائی جو ہے وہ نوٹ ڈاؤن کرنے دونوں میں سے کوئی بھی آپشن جو ہے وہ آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں جو ایک ٹریٹمنٹ سپیسیفکلی جو ہے وہ کبوتروں کے لیے بسیکلی وہ چیز وہ دوست دینا کبوتروں کو بہت آسان ہے تو ایسے دوست بھائی جو کبوتروں کے لیے پریشان ہیں یہ اللہ نے اگر ان کی زندگی رکھی ہوئے تو یہ میں شورٹی دیتا ہوں کہ وہ اڑیں گے بھی صحیح وہ بریڈ بھی کریں گے اور وہ انڈے بھی بچے بغیرہ بھی پالیں گے کیونکہ یہ ایکسپیرینس جو ہے میرے والی صاحب پہ اور انہوں نے ہمیرے ساتھ بھی شیئر کیا اور اپنے سارے کبوتروں کے ساتھ اگر کوئی اگر ایسا پروپلم ان کے کبوتروں میں آ جاتا تھا تو وہ یہی ٹریٹمنٹ کرتے تھے تو سب سے پہلا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ آپ دوست بھائیوں کے لیے میں بتاتا ہوں جی وہ سب سے پہلے یہ ہے جو آپ کبوتروں پہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور مرگوں پہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں وہ یہ ہے جی کہ اگر سپوز اگر کسی ایسے کبوتر کو یا مرگی کو لکوا ہو جاتا ہے گردن پہ یا فالج ہو جاتا ہے تو اس میں یہ ہے کہ آپ جو ہے نا ایویون دوسیمجی کا ایک کیپسل لے لیں گے ٹھیک ہے اور ایک لے لیں گے آپ نیروبیان کی گولی انجیکشن نہیں گولی اب آپ نے کرنا کیا ہے آدھی گولی ڈیلی آپ نے دینی ہے جی نیروبیان کی اور ایک کیپسل دوسیمجی والا ایویون کا وہ آپ نے ڈیلی دینا ہے یہ آپ نے پندرہ دن کا نا کورس کروانا ہے بھلے وہ کبوتروں بھلے وہ مرگیوں پندرہ دن بعد انشاءاللہ اگر وہ کبوتر کو آپ دیں گے تو وہ کبوتر اڑتا ہوا نظر آئے گا آپ کو اور جو مرگیاں ہیں وہ بھی یا مرگیں ہیں یا چوزیں ہیں وہ بھی انشاءاللہ بلکل آپ کو ہیلڈی نظر آئیں گے تو ایک تو جی یہ چیز ہو گئی دوسرا ٹریٹمنٹ جو ہے میں آپ دوستو بھائیوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اس کے بعد کچھ ایسی چیزیں ہیں جو میں ہمیشہ آپ کو کچھ ٹپس دیتا رہتا ہوں تو وہ بھی آپ کے ساتھ دوں گا دوسرا ٹریٹمنٹ ہے جی انجیکشن سے انجیکشن کونسا جی میتھیکو بال میتھیکو بال کا انجیکشن لے لیں اس کے اندر آپ کافی سارے مارکٹ میں مارکٹ میں جو ہے وہ انجیکشن موجود ہیں جس میں خود میتھیکو بال ہے میبل ہے اور بھی کٹ ریٹ میں کافی سارے انجیکشن ہیں میتھیکو بال کا انجیکشن لے لیں اس کے ساتھ آپ نے ایک انجیکشن لینا ہے ایک سسی آپ نے سرینج میں نیروبیان't بھرنینا ہے اور ایک سسی آپ نے میٹھی کوبال بھرنینا ہے تو یہ دونوں آپ بھی بھر کے ایک دن لگائیں گے پرندے ایک دن دیں گے پھر ایک نیری پھر ایک دن دیں گے پھر لگائیں گے پھر ایک دن دیں گے پھر ایک دن دیں گے اس طریقے سے آپ نے تین میٹھ ایک ک 발کار نہیں ہے یہ لگانے کے بعد آپ یہ دیکھیں گے کہ پرندے فوری ٹریٹمنٹ کے لئے ہے کپوٹروں میں اپ انجیئ plural یہ مشکل ہوتا ہے تو یہ میں بڑے مرگوں کی ڈوز آپ کو بتا رہا ہوں آپ تین انڈیکشن لگائیں گے تو آپ کو ہنڈرڈ پرسنٹ ریزلٹ انشاءاللہ موصول ہوگا اور آپ کہیں گے کہ واقعی عمیر بھائی نے جو ٹریٹمنٹ بتایا تھا وہ ہنڈرڈ پرسنٹ ہی تھا اچھا اب یہ چیز ہو گئی ایک آپ کو کیونکہ ظاہر سے بات ہے ہر شوکین بھائی اور میں کوشش کرتا ہوں میں کوشش کرتا ہوں کہ میں ایسے ٹریٹمنٹ بتا ہوں جو آسان ہوں کم خرچ ہوں اور آسانی سے بندہ کر لے کچھ ایسے دوست بھائی بھی ہیں جو ظاہر سی بات ہے یہ انڈیکشن جو ہے وہ ایک سو اسی روپے کا ایک سو ستر روپے کا ساٹھ روپے کا ملتا ہے میتھی کو بال کا انڈیکشن تو یہ تھوڑا سا مہنگا ہے تو میں اپنا ایکسپیرینس اب دوستو بھائیوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں ایک تصویر اٹیچ کر رہا ہوں اس انڈیکشن کی یہ کٹ ریٹ والا انڈیکشن ہے اب جو بھی دوست بھائی دیکھنے والے ہیں وہ یہ نہ سمجھ لیں کہ میں کوئی اپنی دکانداری میرا اس چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے صرف اپنا ایکسپیرینس شیئر کر رہا ہوں اور ملتان میں کچھ ایسے دوست بھائی ہیں جو میرے قریب ہیں ان کو میں نے یہ چیز بتائی ہوئی ہے وہ وہیں مارکٹ جاتے ہیں میڈیسن کی اور وہاں سے یہ چیز لیتے ہیں اور اس کو استعمال کرتے ہیں اس کا ہنڈر پرسنٹ ریزلٹ ہے یہ میں آپ کو شورٹی ہوں گا وہ اس لیے کیونکہ میں یہی یوز کرتا ہوں دیکھیں ایک سو اسی روپے کا ایک انڈیکشن ہے میتھی کوبال کا اور وہی انڈیکشن آپ کو دس اگر مل جائیں سو روپے میں نوی روپے میں تو ظاہر سی بات ہے آپ کو ایک انڈیکشن پڑا دس روپے کا یا بارہ روپے کا یا آٹھ روپے کا اس حساب سے تو ایک ڈپی ملتی ہے آپ کی سکرین پہ آپ کو نظر آری ہوگی میتھیوٹ کے نام سے یہ انڈیکشن آپ لے سکتے ہیں میں آپ کو شورٹی دیتا ہوں کہ جو اسی روپے کا کٹ ریڈ میں میبل کا انڈیکشن ملتا ہے اس سے بھی اچھا ریزلٹ اس میتھیوٹ انڈیکشن کا ہے اب میں فیڈیو میں یہ انڈیکشن شیئر کر رہا ہوں اب یہ نہ ہو یا تو یہ شارٹ آجائے گا یا یہ بہنگا ہو جائے گا اللہ خیر کرے جی بہرحال یہ انڈیکشن آپ استعمال کر سکتے ہیں یہ صرف دس بارہ روپے کا آپ کو ملے گا آپ اپنی میڈیسن مارکٹ میں جائیں وہاں پہ جا کے سرچ کریں اگر آپ کو یہ انڈیکشن ملتا ہے جو کہ ظاہر سی بات ہے ملتان میں ایولیبل ہے تو باقی جگہوں پہ بھی ایولیبل ہوگا آپ کو مل جائے گا میتھیوٹ کے نام سے انڈیکشن ہے جی اور یہ ایک سستہ انڈیکشن ہے کام اس کا وہی ہے سالٹ اس کا وہی ہے اس نے وہی کام کرنا ہے یہی انڈیکشن آپ جو ہے نیرو بیان کے ساتھ ملائیں اور ایک سی سی نیرو بیان ایک سی سی یہ ملاکت ایک دن لگائیں پھر ایک دن ریسنے پھر ایک دن لگائیں پھر ایک دن ریسنے پھر ایک دن لگائیں پھر ایک دن ریسنے آپ کا پرندہ انشاءاللہ جو ہے وہ لقوے والی سائٹ سے نکل آئے گا جا اگر اس کے لاتوں کا فالی جو ہو گیا ہے کچھ بھی ہو گیا ہے تو وہ اس چیز سے نکل آئے گا آپ دوستو بھائیوں کے ساتھ جو ہے وہ ایک اور ٹریٹمنٹ شیئر کرتا ہوں جیسے میں نے ہمیشہ بتایا کہ کچھ پریونٹیب مییز بھی میں بتاتا ہوں ہمیشہ کچھ اتیاطی تدابیر آپ کو بتاتا ہوں تو دو دوائیاں ہیں جو ہومیوپیٹک کی ہیں اور ان کا بہت اچھا ایک سفیلنس رہا ہے میرے والے صاحب کا بھی اور میں خود بھی استعمال کرتا رہا ہوں اور میں کوشش کروں گا آگے کچھ اور ایسی ویڈیوز میں میں اور مزید دوائیاں بھی ایسی بتاؤں گا جن سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا کیونکہ ہومیوپیٹک کی دوائیوں کا سائیڈ افیکٹس نہیں ہوگی تو ایک ہے جی نوٹ کرنے ایک ہے دوائی تی ففٹی اور ایک ہے دوائی فائی فورس کے نام سے ٹھیک ہے فائی فورس آپ کو گولیوں کی صورت میں ملے گی ٹی ففٹی آپ کو ڈروپس کی صورت میں ملے گی اچھا جی اب ان کا پرپس کیا ہے اس لئے میں کہتا ہوں ہمیشہ کہ ویڈیو آپ نے پوری دیکھنی ہے تو ان کا پرپس کیا ہے اور یہ کس طریقے سے اتیاتی تدعویر کے طور پر استعمال کی جا سکتی ہیں دیکھیں فائی فورس جو ہے وہ ایک ایسی دوائی ہے گولیاں ہیں گولیوں کی فارم میں ہوتی ہے جس میں نے آپ کو بتایا چھوٹی چھوٹی گولیاں ہوتی ہیں وہ ایسے بچے جو کمزور ہوتے ہیں آپ ان کو بھی دے سکتے ہیں مطلب آپ اپنے پرندوں میں استعمال کر سکتے ہیں چوزوں میں استعمال کر سکتے ہیں ایسی مادیاں جو ویک ہیں جو ایسے کبوتر جو ویک ہیں جن کو آپ کہلیں کہ لکوا ہو گیا ہے یا جو ہے لاتوں سے وہ رہ گئے ہیں کمزوری ہو گئی ہے تو ان کو آپ فائی فورس دے سکتے ہیں اچھا فائی فورس کے ساتھ جو میں نے آپ کو ٹی ففٹی ڈروپس بتائے ہیں اچھا اب آپ نے ان کی مقدار کتنی دینی ہے آپ دو گولی جانا بڑے پرندے کو بھی دے سکتے ہیں روزانہ اور دو گولی جو ہے وہ آپ کبوتروں کو بھی دے سکتے ہیں اس سے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے اور یہ اتنی ایک مقدار جو ہے وہ اینا فیورا اس کے علاوہ جو ہے ٹی ففٹی کی بات کر لیتے ہیں ٹی ففٹی بیسیکلی ڈروپس ہیں وہ اسپیشلی جو مرگیاں یا انڈے دیتے ہوئے لاتوں سے رہ جاتی ہیں یا کمزوری میں منا جاتی ہیں یا مرگے منا جاتے ہیں لاتوں سے کمزوری ہوتی ہے جنگو یا جو گرتے ہیں لاتوں پر ان کے لیے یہ سب سے زبردست دوائی ہے ٹی ففٹی کے نام سے یہ آپ ویلیم صوبے کی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ اچھی کمپنی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ مسود کی بھی لے سکتے ہیں بہتر یہ ہے کہ آپ ویلیم صوبے کی لے لیں میں آپ کو ساتھ دیکھیں بہت دوائی بھی بتا رہا ہوں کمپنی بھی بتا رہا ہوں ہومیوپیتی بھی بتا رہا ہوں ایلوپیتی بھی بتا رہا ہوں تو بھائی کسی چیز کی مشہوری نہیں کر رہا صرف اپنا ایکسپیرینس شیئر کر رہا ہوں تو آپ نے ٹی ففٹی لے لی ٹی ففٹی آپ یہ کر سکتے ہیں کہ دس سسی پانی کے اندر پانس سسی پانی کے اندر دس روفز دال لیں اور وہ آپ یہ آپ نے ڈیریکٹ نہیں دینا یہ آپ نے پانی کے اندر اس کو مکس کر کے دینا ہے تو آپ دس کترے پانی کے اندر دال لیں وہ آپ کبوتر کو پلا دیں کبوتری کو پلا دیں وہی آپ مرگی یا مرگے کو پلا دیں جو اللہ سے گمزور ہے انشاءاللہ اس کا بہت اچھا ریزلٹ آئے گا ٹھیک ہے نا تو یہ وہ ایکسپیرینس ہے جو آپ دوستو بھائیوں کے ساتھ میں آپ ساتھ دراز سے شیئر کرتا آ رہا ہوں اور کافی ساری ویڈیوز ہیں جو میں اپلوڈ کر چکا ہوں یوٹیوب پہ اور مجھے آپ دوستو بھائیوں کا جب بھی آپ وہ ٹریٹمنٹ کرتے ہیں اور مجھے ویڈس اپ پہ کمنٹ کرتے ہیں کہ جی اچھا رہا ہے تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے تو میں نے آپ کو جو ہے وہ تین چیزیں بتا دی ہیں تین ٹریٹمنٹ بتا دی ہیں ساتھ دیتی آتی نتابیر کے طور پر ایسی مادیاں جو انڈے دیتی ہیں یا آپ سمجھتے ہیں یہ کمزور ہیں تو آپ ان کو ٹی ففٹی ڈیلی بیسس پہ پانی میں دال کے دس خطرے دے سکتے ہیں اس سے آپ کا پرندہ جو ہے وہ صحیح رہے گا تو یہ ساری چیزیں آپ کو بتا دی ہیں جنا آپ امید ہے ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی جس میں بھی نئے دوست بھائی ہیں وہ ویڈیو کو شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پہ کلک کریں ویڈیو کو شیئر کریں کمنٹ کریں اور پرانے دوست بھائی بھی ویڈیو کو ضرور شیئر کریں تاکہ جو ہے وہ آپ کی فیڈ بیک ہمیں صحیح طریقے سے مصول ہو سکے اور آپ تو آپ دوستو بھائیوں کا بہت شکریہ دعاو میں یاد رکھیں امید ہے ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اللہ حافظ